سمد کے ثقافتی دارے لوگ ورسا میں سازو آواز اور ثقافتی فروغ کے لیے شام موسیقی کا احتمام کیا گیا رنگ رنگ تقریب کی جھلکیاں ایمن سید کی ریپورٹ میں سازو آواز اور رکس و موسیقی کا یہ جادو جگہ اسلام آباد کے ثقافتی ترویج کے دارے لوگ ورسا میں علاقائی فنکاروں کے فن کی اکاسی کرتی اس تقریب کا احتمام لوگ ورسا کی جانب سے علاقائی موسیقی پیپ اپنی دس دیویڈیز کے اجراع کے مواقع پر کیا گیا رنگ بکھیرتی شام میں نچنگ سیٹھی نے میمانے خصوصی کے دور پر شکر کرتی از لوگ ورسا کے جو ایونٹ ہے اس میں ہمیں بلائیا گیا ہے ہمیں بہت خوشی ہے جن لوگوں نے ہمیں بلائیا ایونٹ کرنے کے لئے ہم ڈینسر ہیں ہم یہاں میوزک پر ڈینس کرنے کے لئے آئے ہیں چاروں صوبوں کے آرٹسٹ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں یہ لوگ ورسا کا پروگرام ہمیں ملا ہے ہم لوگ بہت ان کا شکر گزار رہے ہیں منفرد تقریب پر ملک کے تمام صوبوں سے فنکاروں نے اپنے علاقے کی نمائنگی کی سوروں کے جادو کے ساتھ ساتھ دلکش پیناووں میں سجھ فنکاروں نے علاقائی رقص سے شائیتھین کو بھی جھومنے پر مدد کر دیا ساز و آواز تو ہے بھی امن کا نام ان کا کوئی زبان نہیں ہوتا جہاں بجائے وہ محبت کا پیغام ہے پنجاب کی اپنے پاکستان کی ثقافت نظر آئے کہ پتہ چلے کہ پاکستانی فنکار ہیں اور پاکستان کا رنگ ہیں ثقافتی ترریج کے لئے سجائی گئی محفل کا ہر رنگ ہی منفرد اور متاثر کن دکھائی دیا لوگ ورسا نے سجائے گئے خوبصورت پروگرام میں نہ صرف ملکی ثقافت کے رنگ اجاگر کیے گئے بلکہ فنکاروں کا یہ کہنا تھا کہ ساز و آواز کے ذریعے امن کا پیغام دنیا بھر تک پہنچایا جا سکتا ہے کیمرمن سعید ارسلان کے ساتھ ایمن سعید ورک نیوز